الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر چودہ کا آغاز کرتے ہیں سورة الحجر آیت نمبر دو روبا ما یود اللذین کفر لو کانو مسلمین ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھالیں مزے اڑانیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں کیونکہ انقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے تم یقینی طور پر مجنون ہو نعوذ باللہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں اور ایسا ہوتا تو ان کو محلت بھی نہ ملتی حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اے پیغمبر ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مزاق نہ اڑاتے ہوں مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کے روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیئے ہیں اور اس میں ہر قسم کے چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم اس کو ایک وائین مغدار میں اتارتے ہیں اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے پھر اس سے تمہیں سہراب ہم نے کیا ہے اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو زخیرہ کر کے رکھ سکو ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو ہشر میں کھٹا کرے گا بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اور اس کا علم بھی بڑا ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی کہنے لگا یارب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی محلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے محلت دی محلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میاد کے دن تک جو ہم معلوم ہیں کہنے لگا یارب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لئے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لئے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جن ہوں جن ہی تُو نے ان میں سے اپنے لئے مخلص بنا لیا ہو اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے یقین رکھ کے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا تیشدہ ٹھکانہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے میں داخلے کے لئے ان دوزکیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے دوسری طرف متقل لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں مسلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھیکیں گے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس ہوگی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے انہوں نے کہا ڈر یہ نہیں ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہی ہیں ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھا پچھا چکا ہے پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو وہ بولے ہم نے آپ کو سچے خوشخبری دی ہے لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو نا امید ہو جاتے ہیں ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجی ہوئے فرشتوں بھیجا گیا ہے البتہ لوت کے گھر والے اس سے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے چنانچہ جب یہ فرشتے لوت کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوت نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے اب ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھئے کہ ہم سچے ہیں لہذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور اس طرح ہم نے لوت تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کارٹ کر رکھ دی جائے گی اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوت کے پاس آ پہنچے لوت نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے رسوان نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا لوت نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں اے پیغمبر تمہارے زندگی کی قسم حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھار نے آ پکڑا پھر ہم نے اس زمین کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کی پتھروں کی بارش فر برسادی حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں یقیناً اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی عبرت ہے اور ایکہ کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شہرہ پر واقع ہیں اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے مو موڑے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے آخر انہیں صبح صبح ایک چنگھار نے آ پکڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لئے دے رکھی ہیں اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بخرے کر لیے تھے چنانچہ تمہارے رب کے قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علیل اعلان لوگوں کو سنا دو اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواں مت کرو یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لئے کافی ہیں جو تمہارا مزاق اڑاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے چنانچہ ان قریب انہیں سب پتا چل جائے گا یقینا ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تذبی کرتے رہو اور سجدہ وجہ لانے والوں میں شامل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے یہاں سورہ ہجر اختتام پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس قدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اتا فرمائے اور اسے نافع اخلاق بنائے اور اب باقی صورتوں کو بھی اپنی رضائق کامل کے مطابق تتمیل کی توفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف صورت النحل اس صورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لئے پیدا فرمائی ہے اسی لئے اس صورت کو صورت النعم نعمتوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے عرب کے مشرقین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدایی میں وہ بد بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ایمان نال آنے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرائیا گیا ہے یہ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے آیت نمبر اکتالیس سو بیالیس میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مسائب و آلام بڑا عجر و سواب ہے بشرت یہ کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں صورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس صورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نامات اپنے چھتے بناتی اور شہد پیدا کرتی ہے اسی لئے صورت کا نام نحل رکھا گیا ہے صورت نحل یہ صورت مکھی ہے اور اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں بہت مہربان ہیں اتا عمر اللہ فلا تستعجدو اللہ کا حکم آم پہنچا لہذا اس کے لئے جلدی نہ موچاؤ جو شرک یہ لوگ کر رہی ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا و برطر ہے وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی کو بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا تم مجھ سے ڈرو کسی اور سے نہیں اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و برطر ہے اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے جھگڑے پر آمادہ ہو گیا اور چوپ آئے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لئے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو اور جب انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو تو انہیں تمہارے لئے ایک خوش نمہ منظر بھی ہے اور یہ تمہارے بوجھ لات کر ایسے شفیق مہربان ہے اور گھوڑے خچر اور گھدے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور سیدھا راستہ دکھانے کے ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور بہت سے راستے ٹریڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسا آیا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اسی سے وہ درخت اکتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو جراتے ہو اسی سے اللہ تمہارے لئے کھیتیاں زیتون خجور کے درخت انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانی ہیں جو سوچتے سمجھتے ہوں اور اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہارے خدمت پر لگا رکھا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں یقینا ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں وہ بھی اس کے حکم کھاؤ اس سے وہ زبرات نکال جو تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہو چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگ مگائے نہیں اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو اور راستوں کی پہچان کے لئے بہت سی علامتیں بنائی ہیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے کیا پھر بھی تم کو سبق نہیں لیتے اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے نہیں اور ان کو اس بات کبھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کبھ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تمہارا معبد تو بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمن میں مبتلا ہیں ظاہر بات ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور وہ بھی جو اللہ اعلان کرتے ہیں وہ یقینا گھمن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسان ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لادیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں یاد رکھو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہی اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آدھم کا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوہ کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہ وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے جن لوگوں کو علم عطا کیا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدھالی مسلط ہے آج ان کافروں پر جن کی روح فرشتوں نے اس حالت مقبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر اتاری ہے اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی رویش اختیار کی ہیں ان کے لیے دنیا میں بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سرابہ بہتری یقینا متقیوں کا گھر بہترین ہے ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے سے نہر بہتی ہوں گی اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی سلہ دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آکھ رہے تھے اس لیے ان کے برے عمال کا وبال ان پر پڑا اور جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگ گھیر لیا اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ 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 ہم نہ نہ ہم نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے جو عمتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا لیکن پیغمبروں کے ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر عمت میں کوئی نہ پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبر کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اے پیغمبر اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے اناعت کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی خسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا بھلا کیوں نہیں کرے گا یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لئے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر اپنا وطن چھوڑا ہے یقین رکھو کہ انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے اور آخرت کا عجر تو یقین ان سب سے بڑا ہے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے یہ وہ لوگ ہیں جن نے صبر سے کام لیا ہے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ نہیں رکھتے اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے اے منکرو اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو ان پیغمبر کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا اور اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لئے اتاری گئی ہیں اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں تو کیا وہ لوگ جو برے برے منصوب بنا رہے ہیں اس بات سے بلکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تکنا رہو یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنے پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اسے آجز نہیں کر سکتے یا انہیں اس طرح گرفت میں لے کہ وہ دیرے دیرے گھٹتے چلے جائیں کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھوکے رہتے ہیں اور وہ سب آجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں اور وہ سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بنا بیٹنا وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اس لیے بس مجھ سے ڈرہ کرو اور آسمانوں اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی تھی اس کی ناشکری کرے اچھا کچھ ایش کر لو پھر انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے قسم تم سے ضرور باز پرست ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے اور اللہ کے لئے تو انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی ہیں سبحان اللہ اور خود اپنے لئے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کے خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دلی دل میں کڑھتا رہتا ہے اس خوش خبری کو تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آلہ درجہ کی صفات صرف اللہ کی ہیں اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا روح زمین پر کوئی جاندار باقی اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں پھر بھی ان کے زبانے اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں لازمی بات ہے کہ ایسے رویہ کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا اے پیغمبر اللہ کے قسم تم سے پہلے جو امت گزری ہیں ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے عامال کو خوب بنا سوار کر اس کے سامنے پیش کیا چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور اس کی اور تاکہ یہ امان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردد ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی یقینا اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں اور بے شک تمہارے لیمویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہیں اس کے بیچ میں ہم تمہیں ایسا ساتھ ستھرہ دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوش گوار ہوتا ہے اور خجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروع بتا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے یقینا ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہارے روح قبض کرتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا بے شک اللہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برطری دے رکھی ہے اب جن لوگوں کو برطری کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہے نہ رکھ سکتی ہے لہذا تم اللہ کے لئے مثال نہ گھڑو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے امدہ رزق قطع کیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور بھی خوب خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ساری تعریف اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ بنا ہوا ہے اور اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی دھنگ کا کام کرنے کر کے نہیں لاتا کہ ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے اور آسمانوں اور زمین کے سارے تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لئے کان آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کے فضاء میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھل کے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے اون ان کی روئیں روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدد تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لئے سائے پیدا کی اور پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ گائیں بنائیں اور تمہارے لئے ایسے لباس پیدا کی جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو پھر بھی اگر یہ کافر موڑے رہیں تو اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہچھا دو یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا تو انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ اس عذاب کو ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریک شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لئے لائیں گے اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو بے شک اللہ انصاف کا احسان کا اور اشتداروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی بدی اور ظلم سے روکتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گوہ بنا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو یقینا اللہ اسے جانتا ہے اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاتنے کے بعد اسے ادھیر کر تار تار کر دیا تھا تم اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اور اگر ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرست ہوگی اور تم اپنے قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناو جس کے نتیجے میں کسی اور کپاؤں جم نے کے بعد فسل جائے پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکنی پڑے اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیج ڈالو اگر تم حقیقت سمجھو تو عجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم نے انہیں ان کی بہترین کاموں کے مطابق ان کا عجر ضرور عطا کریں گے جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مان دیا کرو اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا اتقاب کرتے ہیں اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوڑ بانے والے ہو حالکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے کہہ دو کہ زبان صرف عربی زبان ہیں جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو دل ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لئے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غزب نازل ہوگا اور ان کے لئے زبردست عذاب تیار ہے یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بلکل خافل ہیں لازمی بات ہے کہ کام لیا تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پور امن اور مطمئن تھی اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتود کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف اور ان کا پہننا اوڑنا بن گیا اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا لہذا اللہ نے جو حلال پاکزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو اس نے تو تمہارے لئے بس مردار خون خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو البتہ جو شخص بھوک سے بلکل بیتاب ہو لذت حاصل کرنے کے لئے نہ کھائیں اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے اور یہودیوں کے لئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے ہی کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم بڑا مہربان ہے بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یک سو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی میں تو یقیناً ان کا شمار سوالحین میں ہیں پھر اے پیغمبر ہم نے تم پر بھی وہی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں سنیچر کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیت کر کے دعوت دو اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو یقینا تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی جنقوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئی ہیں اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی اور اگر صبر ہی کر لو تو یقینا یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے اور اے پیغمبر تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کافروں پر صدبہ نہ کرو اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں الحمدلللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اطاف فرمائیں سور نحل اختتام کو پہنچی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صورتوں کو کی تکمیل کے لیے اپنی رضا کامل کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین